عوض باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر فرینڈس آئیم یور ہوسٹ نظیر سنلاشاری انڈ یور وچنگ سائنس بائی نظیر یوٹیوب چینل ڈیئر فرینڈ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو ہیں لاکڈاؤن کے دن چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیشنل انسٹیوٹس جو ہیں وہ آف ہو چکے ہیں تو وہی بات جو سندھ یوریسٹی کی چل رہی تھی کہ سندھ یوریسٹی آف ہو رہی ہے تو اس کا آفیشل نوٹیفیکشن آگیا ہے تو آفیشل نوٹیفیکشن میں کیا ہے کہاں سے کہاں تک کونسی ڈیٹ سے کونسی ڈیٹ تک یوریسٹی آف رہے گی اور آن لائن کلاسز کب سے کب تک چلیں گے وہ سارا جو ہے وہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انٹری ٹیسٹ دیٹ جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ لیں گے یا نہیں یا پھر ایسا ہی چکر کریں گے کہ جو پہلے انہوں نے ایکسٹینڈ کیے ایک بار نہیں بلکہ پانچ سے دس بار تک وہ دیٹ آف انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتے رہے ہیں تو ویڈیو این تک دیکھیں اس کی بنا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روکسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ایک بار ضرور سبسکرائب کریں سائنس بین ازیر یوٹیوب چینل کو تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو جل سے جل مل سکے اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویڈیو میں کیا کیا میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اسکپ نہ کریں عزباللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر فرینڈز جیسا کہ آپ آج کل کی باتیں سن رہے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کا جیسے لاکڈاون ہو گیا ہے تو یہ بات ریلی ہے اور حقیقت ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور سنڈیو نیسٹی کی جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے کہ آپ لوگوں کو خوشام دیدے ہماری چینل میں اور اس کے بعد ایک روکسٹ کرنی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ایک بار ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے یونیسٹی کے حوالے سے اور کئی یونیسٹیز کی جو آن لائن فارمز ہیں ایڈمیشن وغیرہ وہ بھی ہم اسی چینل میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا تو اس حوالے سے سندھ یونیسٹی کا نوٹیفیکیشن آگیا ہے سندھ یونیسٹی کی نوٹیفیکیشن میں جو کیا لکھا ہوا ہے یہ اوفیشل نوٹیفیکیشن ہے تو اس کے بارے میں اس کے پہلے جو کچھ دنوں کچھ دن پہلے میں نے کوئی بھی اپ ڈیٹ وغیرہ نہیں دی تو میرے پاس کوئی پروف وغیرہ نہیں تھا تو یہ اوفیشل پروف مل گیا ہے یونیسٹی آف سندھ سے تو اس کے بارے میں اور اس کے بعد جو ٹیسٹ کنڈکٹ کرنی ہے سندھ یونیسٹی کی جو سندھ یونیسٹی نے جو ستہیس نومبر جو اس نے فارم کی ڈیٹ اناؤنس کی تھی ایکسٹین کی تھی ڈیٹ تو وہ ستہیس نومبر کے بعد وہ اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو جل سے جلت میں آپ کو بتا دوں گا تو اس کے بارے میں تو یہ کیا ہے کہ جو سندھ یونیسٹی نے انٹری ٹیسٹ کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں کہ ٹیسٹ ہوگی یا نہیں ہوگی وہ بھی ایکسیپشن میں کہ ہو سکتا ہے ٹیسٹ ہو ہو سکتا ہے ٹیسٹ نہ ہو کیونکہ میں یونیسٹی میں ہوں یونیسٹی آیا ہوں یونیسٹی میں ریگولر ہوں تو یہ جو سیچوشن یہ جو سیچوشن تھی جو فرسٹ نومبر سے یونیسٹی اپن ہوئی ہے تو اس کے بارے میں جو ساری ڈیٹیلز مجھے پتا ہے کہ کیا کرنا وہ کیا کریں گے کہ ٹیسٹ لیں گے یا نہیں لیں گے جو کافی سیچوشن تھی وہ کیا تھی وہ ساری اس ویڈیو میں میں باتاتا ہوں تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے تو نوٹیفیکیشن میں یہ سندھ یونیسٹی نے جو نوٹیفیکیشن ٹوئنٹی فائی نومبر کو نکال آئے ٹھیک ہے تو جو گفرامین 哪裡 چیح پر چیح چیح باف المش tom نوٹیفیشن presents 10 جنوری آن اکاؤنٹ آف ونٹر ویکیشن تو یہ جو ہے کہ 26 نومبر سے 24 دیسمبر تک آن لائن کلاسز چلیں گی اور آن لائن سیمیسٹر جو سیکنڈ سیمیسٹر ہے آن لائن چلے گا سارا کچھ اس کے بعد ہی جو 25 دیسمبر سے 10 جنوری تک یہ جو 15 دن ہے وہ ونٹر کی ویکیشن کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے پھر آن لائن یونیسٹی چلائیں گے فیزیکلی انشاءاللہ ہم بھی دعا ہوئے ہیں کہ فیزیکلی چلے تو بہتر ہے آن لائن سے تو اس کے بعد تو اس میں کیا کیا کرنا ہے آپ کو اور آپ ایک دم بھی گھبرائیں نہیں اللہ پاک ہر آدمی کو اس کوویڈ 19 سے محفوظ رکھے ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ لوگ بھی دعا کرتے رہے ہیں اور آپ بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ کسی کو خدا نہ خواستہ کہ یہ کوویڈ ہو جاتی ہے تو آپ اپنے آپ کو سیف رکھیں گھر میں رہیں چودہ دن تک اس کے بعد انشاءاللہ آپ جل سے جل ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ نوٹیفکیشن میں huh whatever the offices of principals یہ جو ساری کچھ ہیں تو وہ آتے رہیں گے کیونکہ جو یونیسٹی تو کلوز ہو گئی لیکن اس میں جو کام ہے کہ وہ مالی ہیں وہ کام کرتے ہیں ڈرائیور ہیں وہ کام کرتے ہیں وہ سارے وہ اسم کو آنا پڑے گا باقی جو سٹوڈنٹس وگرہ ہیں وہ نہیں آئیں گے تو کچھ اسٹیچرز جو ہیں اسٹا صاحب آنے وہ بھی آتے رہیں تو وہ یونیسٹی کا مسئلہ ہے تو وہ آئیں یا نہ آئیں وہ اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں نوٹیفیجن میں یہ واضح نہیں کیا گیا تو یہ جو واضح کیا گیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو سیل فون جو ہر وقت آن کرنی چاہیے ہر وقت آن رہے کیونکہ جو بھی انفرمیشن ہوگی وہ انہیں کال کر کے بلائیں گے کہ یہ کام ہے وہ کام ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو اسٹوڈنٹس میں دخل انداز کوئی بھی نہیں کر سکتا جو اسٹوڈنٹس کے لئے دخل اندازی تھی وہ پہلے میں نے آپ کو بتا دی اس کے بعد فردر انفرمیشن ویل بی کمیمیکیٹیڈ ایس پر نیڈ انٹریسٹ آف یونیسٹی اینڈ گورنمنٹ انسٹرکشنس بائی اوبزرنگ ایس او پیس تو ایس او پیس کے طرح جو بھی کام کریں گے ایس او پیس کے طرح کریں گے جو ایمپلائیز آنگے آئیں گے جو سارا کچھ اس کے بعد وہ سارا کچھ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے گولام مومن بھٹو جو ہے وہ ریجسٹر آ رہے ہیں تو وہ اس نے جو نوٹیفکیشن اس کی بیہاب پر نکلا گیا ہے اندر بائی آرڈر آف وائس چانسلر وائس چانسل کے آرڈر پر وہ نوٹیفکیشن نکلا گیا ہے تو اس کے بارے میں جو پہلے جو آپ کو بتائی تھا کہ سندھ گورمنٹ نے بھی ایک نوٹیفکیشن نکلا تھا تو وہ نوٹیفکیشن کیا ہے تو یہ اور اس کے بعد انٹری ٹیسٹ کی بات رہی بات رہی انٹری ٹیسٹ کی تو انٹری ٹیسٹ ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ تو تھی کلوزنگ آف یونیورسٹی یونیورسٹی کلوز ہو گئی اس کے بعد انٹری ٹیسٹ کی بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سندھ گورمنٹ کا نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ نوٹیفیکیشن میں جو all educational institutes ہیں وہ سارے کلوز ہو گئے ہیں 26 نومبر سے till the 24 ڈیسمبر یہ تقریباً ایک منتھ ہو گیا ہے کہ یہ education institutes جو ہیں all schools, universities, colleges, private and public جو ہیں وہ سارے کلوز ہو گئے ہیں تو اس میں آپ ایک دم کر رہنے تو آپ اپنی education continue کریں by the gaining knowledge through books, through internet through anywhere and from every you have source ٹھیک ہے تو سندھ گورمنٹ نے یہ نوٹیفیکیشن اس کے بعد جو ٹیسٹ کی ہے تو ٹیسٹ کے بارے میں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ اگر ٹوائنٹی سیون نومبر کو یونیورسٹی آف سندھ کوئی decision لیتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو سارا کچھ اس کے بعد ہی confirm کر کے بتاتا ہوں اب جو exceptions ہیں وہ میں آپ کو بتا جیتا ہوں کہ 90% chances جو ہیں ٹیسٹ نہ ہونے کے نہ کنٹ کرنے کے کیونکہ یونیورسٹی بھی آف ہو گئی تو ٹیسٹ کیسے لیں گے سب سے پہلے یہ بات اس کے بعد اگر ٹیسٹ ہوئی بھی تو آپ اپنی محنت کرتے رہیں آپ جو ہیں اپنی education continue رکھیں آپ کسی پر depend نہ کریں اور اگر آپ کی ٹیسٹ نہیں بھی ہو رہی ہے اس اندھو یونیورسٹی کی تو آپ کی knowledge کہیں نہیں جائے گی کہیں نہیں کہیں کسی نہ کسی مور پر آپ کو اپنی knowledge ضرور کام آئے گی تو آپ کی جو پرسنٹیج کے حوالے سے سیلیکشن ہوگی تو پرسنٹیج پر سیلیکشن ہی ہوگی جس کی ٹاپ پر پرسنٹیج ہوگی تو پہلے دپارمنٹ اس کو ملے گا اچھے سے اچھا اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر ہوں گے تھرڈ نمبر پر ہوں گے وہ سارا کچھ ہو تو اس کے بعد ویڈیو کی اینڈ میں ایک روکسٹ پھر بھی تو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی اپٹیٹ آپ کو جل سے جل سکے تب تک کیلئے خدا آفیس stay home stay safe